موسیقی خبر شامل کرتے ہیں علیہ اکدپور سے جہاں سہرہ چولستان میں نہری پانی کی بندش کی وجہ سے زمین کا پانی بھی کڑوا ہو گیا اسی حوالے سے رحمیار خان ہدایت پر اسسٹن کمیشنر ڈی پیو رحمیار خان اور ڈی سی او انتظامیہ حرکت میں آئی جبکہ ایسے جو سرمد علی بھاغت کی قیادت میں چوب کی گلشن فرید پر ہنگامی میٹنگ مونک کی دوئی جس پہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی ٹیم نے بھرپور شرکت کی اور دیگر انجیوز نے شرکت کی جبکہ جوہان تھانا تبسم شہید اور رحمیار خان کے حکم پر چولستان کی عمام کو یقین دھیانی کروائی گئی کہ چولستان کی عمام کو ان کا حق ضرور دیا جائے گا جو کہ جلد از جلد اس کام کو پورا کیا جائے گا اگر کل تک نہر میں پانی نہ چھوڑا گیا تو ہیڈ کاسم والا بنگلہ پر احتجاج کریں گے مظاہرین نے اچنینیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زمینیں برباد ہو چکی ہیں ہمارے دودھ دینے والے جانور مویشی مر چکے ہیں کرونوں کا نقصان ہو چکا ہے ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہم ڈی سیو رحمیار خان سے چولستان کی نہر میں پانی چھوڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد اس جلد ہمیں پینی کا پانی مویسر کیا جا سکے تاکہ چولستان کی عمام پر رحم کھایا جائے لیاقت پور سرائی چولستان میں نہری پانی کی بندش کی وجہ سے زمین کا پانی بھی کڑوا ہوئے اسی حوالے سے انتظامیاں بھی حرکت میں آئی ڈی سیو رحمیار خان اور ڈی پیو رحمیار خان کی ہدایت پار اسٹیٹ کمیشنر سرمت علی بھاگت کی قیادت میں چوکی گلشن فرید پار ہنگامی میٹنگ منقض ہوئی جس میں ایس ایچو شبیر چوہان تھانہ تبسم شہید اور انجیو کی ٹیم نے ٹیم بھی شامل ہوئی ریس کیو ون ون ٹو کی ٹیم نے بھی بھربور شرکت کی ایسی لیاقت پور نے ڈی سیو رحمیار خان کے حکم پر چولستان کی عوام کو یقین دہانی کرائی کہ چولستان عوام کو ان کا حق ضرور دیا جائے گا چوکی گلشن فرید پولیس ملازم بھی موجود ہے جن میں جام حمید اے ایس ای رانہ ناصر حوالدار سعید حوالدار حاجی جام نواز لمردار رائے اللہ دیتا سابق ناظم مجودہ ناظم رائے مہر لطیف رائے مضمل حسین ڈیپٹی بیورو چیف چولستان کی عوام نے مطالبہ کیا کہ اگر کل تک نہروں میں پانی نہ چھوڑا گیا تو ہم ہیڈ کاسم والا بنگلہ پر احتجاج کریں گے زمین دوروں کو مزید کہنا تھا کہ ہماری زمینیں برباد ہو چکی ہیں ہمارے دودھ دینے والے جنور مغیشی بھی مر رہے ہیں کروڑا کا نقصان ہو چکا ہے ہم مزید نقصان برداشت نہیں کریں گے ڈی سیو رحمیار خان سے چولستان کی نہروں میں فوری طور پر پانی چھوڑ دیا جائے چولستان کی عوام کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے خدا کا واسطہ چولستان کے عوام پر رحم کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بھٹی ایچ این این نیوز لیاکت پور